تہا یہ سید ساجاد نے سکینہ سے سکینہ جب ہو میری زنجیر جلنے لگتی ہے تہا یہ سید ساجاد نے سکینہ سے سکینہ جب ہو میری زنجیر جلنے لگتی ہے تہا یہ سید ساجاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زنجیر جلنے لگتی ہے تہا یہ سید ساجاد نے سکینہ سے سنیں گے حضرات بتا اور اخواست بہنیہ نوحہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں سید سجاد اپنی بہن سکینہ سے رہے شام و کوفہ میں کیا کیا بہن کرتے ہیں تصور شرط ہے انسا اللہ خود با خدا سوائیں گے بہن میں روتا ہوں اپنا یہ سر جھکائے ہوئے بہن میں روتا ہوں اپنا یہ سر جھکائے ہوئے سکینہ جب میری زنجیر جلنے لگتی ہے تہا یہ سید سجاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زنجیر جلنے لگتی ہے ہائے حال کئیسا میرا میں تجھے بتاؤں کیا جلن سے بیڑی کے مجھ سے رہا نہیں جاتا بتاؤں تیرا یہ بیمار بھائی کیسے رہے بتاؤں تیرا یہ بیمار بھائی کیسے رہے بتاؤں تیرا یہ بیمار بھائی کیسے رہے سکینہ جب میری زنجیر جلنے لگتی ہے کہا یہ سید سجاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زنجیر جلنے لگتی ہے ہائے گرم ہوتا جو لوہا بدن یہ جلتا ہے عزادارو کتنے شدت کی گرمی ہے آپ سائے میں ہیں لیکن پھر بھی گرمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے عزادارو سید سجاد سے کوئی پوچھے کی راہے شام و کوفا کا سفر اس طریقے سے کیا ہے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے پاؤں میں گیڑی ہے گلے میں خاردار تو دھوپ کی شدت سید سجاد کو اس قدر بیرار کر دیتی تھی کہ سائے میں جب بھی جا کے بیٹھتا تھا میرا مولا شمر آتا تھا تازیہ نے مار کے کہتا تھا سجاد میری زندگی میں کبھی میں تمہیں سائے میں پیٹھنے نہیں دوں گا تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ بیوی سے سید سجاد کہتے ہیں کہ آئے میری بہن سکینہ اس دھوپ میں مجھے ان ظالموں نے رکھا ہے میری زنجیر میری بیڑی اس قدر جانے لگتی ہے کہ تیرے بھائی کا جسم سلگنے لگتا ہے بت اور ایک ہاتھ توجہ چاہتا ہوں اس بند پہ ہے گرم ہوتا جو لوہا بدن یہ جلتا ہے سکینہ بھائی تیرا خاک پر تڑپ ہوتا ہے سکینہ بھائی تیرا خاک پر تڑپ ہوتا ہے تابش یہ لوہے کی ساجاد کس طرح سے سہے تابش یہ لوہے کی ساجاد کس طرح سے سہے تابش یہ لوہے کی ساجاد کس طرح سے سہے سکینہ مری زنجیر کر لگتی ہے کہا یہ سا علیہ دیسہ جان نے سکینہ لگتے ہے تابش سے دھوپ کی جب سا امیم جاتا ہوں بہن سکینہ اسی وقت دل رکھاتا ہوں بہن سکینہ اسی وقت دل رکھاتا ہوں کہاں سے سید ساجاد کو سکون ملے کہاں سے سید ساجاد کو سکون ملے کہاں سے سید ساجاد کو سکون ملے سکینہ جب میری زندیر جللے لکھتی ہے کہاں سے سید ساجاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زندیر جللے لکھتی ہے ہے گوشت کھا چکی زنجیر میرے پیروں کی سنوازہ دارو بطور خاص طلب جو چاہتا ہوں آپ کی سید سجاد اپنی بہن سکینہ سے کہتے ہیں اے میری بہن سکینہ میری حالت دیکھ تیرا بھائی کتنا مجبور ہو گیا ہے کربلا میں مجھے زنجیر اور بیڑی پینائی گئی کوپے لایا گیا شام کا سفر ہے پتہ نہیں سجاد کا یہ سفر کب حتم ہوگا نہ جانے کتنے دن تک ابھی پیدا چلنا پڑے گا لیکن اے میری بہن سکینہ میری حالت دیکھ جو میرے پیروں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے میرے پاؤں کا گوشت کھا چکی ہے ہر دیاں نظر آتی ہے بطورے خاص طلب جو چاہتا ہوں حضرات اس بند پر ہائے گوشت کھا چکی زنجیر میرے پیروں کی ہائے تیرے بھائی کی اب ہڈیاں نظر آتی ہائے تیرے بھائی کی اب ہڈیاں نظر آتی یہ بیڑی پہنے ہوئے بھائی تیرا کیسے چلے 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 لگتی ہے گلے کتوں مجھے دے مجھے تاہے بہت ایزا ہائے ہائے خاردار جو اس میں بنا ہوا کٹا ہائے ہائے خاردار جو اس میں بنا ہوا کٹا ہوا وہ کٹا چوبتا ہے جب جب بہن گلے میں میرے کٹایا چوبتا ہے جب جب بہن جلے میں میرے وہ کٹا چوبتا ہے جب جب بہن گلے میں میرا سب دل جلنے لگتی ہے کہا یہ سید سجادن سکینہ سے سکینہ جب میری ذاں دل جلنے لگتی ہے بردھا ہوا ہے کمر میں میرے جو یہ لنگر ادادارو آپ نے سنا زنجیر پاو کا گوشت تھا گے گلے کا تاؤ چوبھنے لگا لیکن لنگر کے بارے میں آپ کو بتا ہے کتنا سنت لگر تھا امام محمد باقر جب مدینے میں پہنچے ہیں کسی نے پوچھ لیا امام سے کہ مولا آپ کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے مولا نے کہا بے شک میں موجود تھا کسی اس نے پوچھا کہ آپ کوفے اور شاہ میں بھی موجود تھے مولا نے کہا بے شک میں موجود تھا تو پوچھنا کیا چاہتا ہے مجھ سے کہا مولا بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے بابا کا ہر زخم نظر آتا ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں ہر چیز نظر آتی ہیں لیکن آپ پہ سخت سے سخت مصیبت کب اور کہاں پڑی امام محمد باقر کا جملہ سنو گے ایسا دارو ٹڑپ جاؤ گے امام محمد باقر علیہ السلام کہتی ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا میرا بابا مجھ سے بہت بڑا تھا میں بہت چھوٹا تھا میرا بابا مجھ سے بہت بڑا تھا جو میرے بابا کے لنگر پینھایا گیا تھا میرے بابا کو اسی لنگر میں مجھے بھی بادھا گیا تھا میرا بابا مجھ سے بڑا تھا میں بہت چھوٹا تھا جب میرا بابا چلتا تھا وہ لنگر کھٹ جاتا تھا میں تڑپ کے کہتا تھا بابا مجھے تکلیر بہت زیادہ ہو رہی ہے چلنے میں میرا بیمار امام سورن جھوک جاتا تھا چلنے لگتا تھا اسی طریقے زیادہ دارو سفر کرتا رہا میرا امام اور امام محمد باقر علیہ السلام آخر میں کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میرا بابا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام میرے لئے رکوب کرتا ہوا چلنے ازادارو یہ بند بتاو یہ خاص توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے بدھا ہوا ہے کمر میں میرے جو یہ لنگر یہ ہونے دیتا نہیں چلتے وقت سیدھی کمر آئے یہ ہونے دیتا نہیں چل تے وقت سیدھی کمر رکوب کے حال میں چلتا ہوں میں اسے پہنے رکوب کے حال میں چلتا ہوں میں اسے پہنے رکوب کے حال میں چلتا ہوں میں اسے پہنے جب میری زندے جلنے لگتی ہے کہا یہ سید سجاد نے سکھینا سے توجہ کے ساتھ دو بند کی ضرمت ہے بتاو یہ خاص توجہ چاہتا ہوں میری زندے جلنے لگتی ہے یہی وجہ تھی سکینہ سکینہ کو جب ملا پانی وہ گرم و لوہے پہ بھائی کے ڈال دیتی تھی ہائے وہ گرم و لوہے پہ بھائی کے ڈال دیتی تھی نہیں ہے پانی کبھی بھی پیا سکینہ نے نہیں ہے پانی کبھی بھی پیا سکینہ نے نہیں ہے پانی کبھی بھی پیا سکینہ نے سکینہ جب میری زندے سید سجاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زنگیر جلنے لگتی ہے ہی روت اہلِ عذا جبو انہیں ہی آتا یاد یہ مہدی کس طرح لکھے مسائبِ سجاد ہائے یہ مہدی کس طرح لکھے مسائبِ سجاد امامِ وقت پہ کیا کیا ستم ہڈھائے گئے امامِ وقت پہ کیا کیا ستم ہڈھائے گئے امامِ وقت پہ کیا کیا ستم ہڈھائے گئے سکینہ جب میری زندیر جلنے لگتی ہے یہاں یہ سید ساچاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زندیر جلنے لگتی ہے